اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو یا علی القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مصیبتوں پہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ nothing to complain الحمدللہ وما توفیقی اللہ بلہ ہم نے دورہ قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اللہ کی توفیق سے اس کی مدد سے آج ہم پارا نمبر 23 پارا نمبر 23 وما علیہ کو پڑھیں گے اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور پیغامات ہمارے نام نعمده ونصولی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اگدتم من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علم اللہم انی اسألوکا علم نافعا ورزکا طویبا وعمل متکبلا ربی اصر ولا تو اصر وطمم بالخیر پارا نمبر 23 الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو وہ فطرتن ہی جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کو پانے کی اس کو راضی کرنے کی ہر مہم ملکن کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں چلتے رہنا نماز قائم کرنا روزے رکھنا زکاة دینا حج اور عمرہ کرنا نیکیاں کرتے جانا ورائیوں سے منع کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مخلص بناتی ہیں ہمارے اندر اخلاص پیدا کرتی ہیں لیکن ایک مخلص کو کیا ایسی چیز ہے جو مخلص بناتی ہے اگر دونوں الفاظ کو دیکھا جائے تو زیر اور زبر کا صرف فرق ہے لیکن اگر دونوں کے درجات کو دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے مخلص وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحم اخلاص سے لگا ہوا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو منانے کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے اپنے گناہوں سے ہجرت کرتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کی ہے اس سے رک جاتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا راضی ہو جائے اور مخلص کون ہے مخلص وہ ہے جو اس راستے میں چلتا رہتا ہے استقامت کے ساتھ لگتا رہتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹھوک بجا کر اس کو چیک کر کے اس کو آزمائشوں سے گزار کے اپنے لیے خالص کر لیتے ہیں اپنے لیے چن لیتے ہیں یہ ہے مخلص سے مخلص تک کا سفر ایک انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر نہ کرنے کی پوری دعا کرتا ہے پھر ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے تو وہ مخلص بن جاتا ہے اور جب وہ استقامت سے اس راستے پر چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے زندگی کی مشکلات برداشت کرتا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں اور مخلص سے مخلص بنا دیتے ہیں اس پورے بارے میں آپ دیکھیں گے کیسے مختلف رسول مخلص بن گئے کیسے مختلف لوگ جو رسول بھی نہیں تھے نبی بھی نہیں تھے لیکن ایمان والے تھے اللہ کے لیے مخلص تھے اور استقامت سے چلتے رہے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چن لیا اور انہیں مخلص سے مخلص بنا دیا آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی چن لے ہمیں بھی مخلص سے مخلص بنا دے دیکھتے ہیں اس پارے میں کیا ہے پہلے حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین چل رہی ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے بستی کی مثال ہے اللہ کی نشانیاں اور احسانات کا ذکر ہے قیامت کی منظر کشی ہے کفار کی ملامت ہے اور سخت وارننگ ہے ان کے لیے اس کے بعد اصحاب القریا کا نصیحت اموز قصہ آتا ہے کیسے اس بستی کی طرف تین رسول بھیجے گئے لیکن انہوں نے تینوں کا انکار کیا اور دور سے ایک بندہ مومن جس کے دل میں ایمان تھا جس کے دل میں اخلاص تھا جو اللہ کی راہ میں لگا ہوا تھا ان کا ڈرانے کے لیے ان کو وارن کرنے کے لیے آیا قوم نے اس کی قدر نہ کی اسے قتل کر دیا لیکن اللہ اپنے بندے کی بے انتہا قدر کرنے والا ہے جب اس کی آنکھ کھ لی اس نے اپنے آپ کو جنت میں پایا اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کاش میری قوم بھی یہ دیکھ پاتی اور وہ بھی ایمان لے آتی ایک مخلص انسان صرف اپنی بھلائی اپنی جنت کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی اپنے عزیز و قارب کی تمام عمد مسلمہ کی بھی خیر خواہی کے بارے میں سوچتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے اگر ہم ابھی تک مخلص کے درجے پہ ہیں تو مخلص بننے کے لیے ہمیں اپنی نہیں صرف بلکہ تمام عمد مسلمہ کا خیر خواہ بننا پڑے گا اللہ کیسے بنجر زمین کو سبزہ زار بنا دیتا ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے میرے اللہ نے یہ نشانیاں ہیں تمام لوگوں کے لیے جب انہیں کہا جاتا ہے خرج کرو تو کہتے ہیں جسے اللہ نہیں کھلاتا اسے ہم کیوں کھلائیں آج بھی جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اور آپ اسے جھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ہے پھر آنا تو یاد کرئے گا کہ یہ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے اور اگر وہ چاہے یہ ہم سے لے سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بے انتہا خرج کریں انہیں عذاب کی جلدی ہے پوچھتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اہل جنت خود عیش و آرام میں ہوں گے مجربوں کو الگ کر لیا جائے گا شیطان کی پیروکاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے چوپائیوں کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا تو کیا پھر سے پیدا نہیں کر سکتے یہ ان منکرین کا جواب ہے جو کہتے تھے کیا ہم مردے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد سورہ صفات کا آغاز ہوتا ہے بہت خوبصورت سورت ہے سورہ صفات سورہ صود سورہ سف یہ تینوں سف بندی سے ہیں ان میں ایک مسلمان کا اوگنائزد ہونا ڈسٹسپلنڈ ہونا بتایا کیا ہے ایک مسلمان ہر اپنے ایکٹیوٹی میں اپنی پوری لائف میں ہر طرح سے اوگنائزد ہوتا ہے کیونکہ ہمارا رہنا سہنا ہی ہمیں دوسروں سے الگ کرے گا اور انہیں بتائے گا یہ کتنا خوبصورت دین ہے جو نماز میں بھی سف بندی سکھاتا ہے اور کیسے ہم دیلی روٹین میں اوگنائزد ہوں یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے سورہ صفات مکی سورت ہے ایڈی ٹو آیات ہیں ایٹ سکسٹی سکس الفاظ ہیں تری تھاؤزن نائن ہنڈرین ٹو حروف ہیں اس وقت دین کی مخالفت تیز ہو چکی تھی جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ تعالی نے بتایا کہ انبیاء اور رسول کی اللہ نے مدد کی اور مخالفین برباد ہوئے اندی تقلید کا انجام بتایا گیا غلط تصورات کا رد کیا گیا پرشتوں اور جنوں کے بارے میں غلط تصورات کا اور شرک کا رد کیا گیا صرف ایک چیخ جی ہاں صرف ایک چیخ میں خافر زلیل ہو کر اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے پھر حسرت کریں گے لیکن اس وقت کی حسرت کچھ کام نہ آئے گی کسی سرکر شیطان کی مجال نہیں کہ وہ اوپر کی مجلس سے کچھ سن لے یہاں پہ انجنے کی طرف اشارہ ہے جو غیب کی خبریں جاننے کے لیے اوپر کے آسمان پہ جاتے ہیں اور کیسے فرشتے انہیں آگ کی شولے سے مارتے ہیں اور وہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں اگر غور کیا جائے تو آج واہری قوت نے آدھ جالی فتنے نے ہمارے ہر کونسپٹ کو غلط کر دیا کیسے ڈیفرنڈ ڈراموں میں فلموں میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ شوٹنگ سٹارز کو جب بھی دیکھو ان سے پھرے کیا کر ان سے دعا مانگا کرو یہ ہے شرک خفی ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے جب بھی آپ ایک شوٹنگ سٹار دیکھتے ہیں شہاب ساقب دیکھتے ہیں تو وہ ایک آگ کا شولہ ہوتا ہے جو ایک فرشتہ پھینکتا ہے شیطانوں کو جلانے کے لیے ہمیں شرک خفی نہیں کرنا کیا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے کیا آسمان اور زمین اور فرشتوں کا بزانہ آسان ہے یا انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی بار بار قرآن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا زمین اور آسمان کو مجرد لوگ اکڑتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے ورددناق عذاب چکھیں گے مخلص یعنی نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے محفلیں سجیں گی ظالموں کو زقوم کھولتا پانی ملے گا ان لوگوں میں رسول آئے تھے مگر انہوں نے نہیں مانا اللہ نے ہمیشہ رسولوں کی مدد کی اور مخالفین کو برباد کیا تو یہاں مثال ہے نو علیہ السلام کی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بد پرستی کو غلط ثابت کیا اور قوم نے انہیں آگ میں پھینک دیا لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا آپ بار بار اس پارے میں دیکھیں گے کیسے رسولوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمائشوں سے گزارا لیکن وہ ثابت قدم رہے کیونکہ وہ مخلص نہیں اللہ کی راہ میں مخلص تھے اور کیسے اللہ نے انہیں مخلص کر لیا انہیں اپنے لئے چنڈیا ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام قربانی کے امتحان میں کامیاب ہوئے موسیٰ علیہ صدود علیہ السلام ان سب کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ رکھا یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر نکلے کشتی پر سوار ہو کر سمندر میں ڈال دئیے گے مچھلی نے نکل لیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں نجات دی دعا صرف اللہ سے کرنی ہے کیونکہ نجات دینے والا بھی صرف میرا اللہ ہے رسولوں کے مدد کا وعدہ کیا ہے صورت سعود آتی ہے مکی صورت ہے ایٹی ایٹ آیات ہیں پانچ رکوں ہیں سیون تھیٹی پائیو کلمات ہیں تھری تھاؤزنڈ اینڈ سکسٹی ون حروف ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی کتاب قرآن کتاب نصیحت ہے لیکن کفار تقبر مخالفت پر طلع رہتے ہیں مگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب کرے گا اس میں نو نبیوں کا ذکر ہے سلمان اور دعوت علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے دعوت علیہ السلام بڑے نیک اور حقین تھے ان کے پاس دو لوگ دنبیوں کے سلسلے میں مقدمہ لے کر آئے انہوں نے فیصلہ کیا اللہ نے انہیں انصاف اور اتباع حق کی نصیحت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو تدبر اور تذکر کے لئے نازم کیا ہے جی ہاں اللہ سبحانہ وتعالی یہ قرآن ہمیں ہمارے ہاتھ میں دیا داکہ ہم غور و فکر کریں اس سے ہم در رہیں اور خوشکبریاں بھی حاصل کریں لیکن آج ہم نے انفورچنٹی اس قرآن کو شیلفوں کی زینر بنا لیا ارادہ کرئے کہ آج سے ابھی سے میں قرآن پاک کی تعلیم مکمل حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور پھر اس پہ تذکر اور تدبر کروں گی سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں سے آزمائش ہوئی ہر وقت انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو جس کی راہ میں لگے رہتے ہیں ان کو ٹھوک وجاک رازمائشوں سے گزار کر مکلس بنا لیتا ہے کیا ہی رحمان ہے کتنا ہی رحمان ہے کتنا ہی میرے بان ہے میرے اللہ متقیوں کے لیے جنت ہے جہاں نہ ختم ہونے والی امدہ غزہ ہے برے لوگوں کے لیے آنکھ کا بجھونا ہے گرم پانی زخموں کا دھن اور آپ پسی جھگڑے ہوں گے چوتے حصے میں بتایا کیا کیسے آدم ابلیس کے قصے کو یاد رکھو ابلیس نے گمراہ کرنے کی قسم کھائی تو اس کی پیروی نہ کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ابلیس تمہیں گمراہ کرے گا لیکن میرے نیک بندوں پہ میرے مخلص بندوں پہ اس کا زور نہیں چلے گا اس کے بعد سور زمر آتی ہے مکی صورت ہے سیونٹی فائف آیات ہیں وان تھاؤزن وان ہنڈرنٹ ایٹی الفاظ ہیں فور تھاؤزن ایٹھنڈرنٹ سیونٹی وان حروف ہیں اس میں اخلاص یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت شرک سے بیزاری اور توحید اور شرک کا انجام بیان کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی اور احسان ہے کہ تم کو پیدا کیا پھر آٹھ قسم کے نر مادہ چوپائے پیدا کیے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تمہیں بنایا آج سائنس نے ترقی کی تو پتا چلا کہ تین لیلز میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے رحم میں محفوظ ہوتا ہے اور اس کتاب میں اس اللہ کے کلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے اس نے ہمیں چودہ سو سال پہلے یہ سب بتا دیا تو کیسے ہم نہ مانیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے انسان کے اندر توحید تھی نشانی ہے انسان دکھ میں صرف اللہ کو یاد کرتا ہے مگر سخ میں اسے بھول جاتا ہے مخلص بنو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم دیا گیا ہے صرف اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کو یاد کروں قرآن سن کر مومنوں کی جلد پر رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں قرآن میں ہر ترہاں کی مثالیں موجود ہیں قرآن سن کر مومنوں کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں خود سے سوال کریے کیا آج جب میں اس کتاب کو اس حق کو پڑھتی ہوں تو کیا میرے رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں کیا مجھے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈر لگتا ہے کیا اس کی ناراضگی سے خوف آتا ہے اور کیا میں اس کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہوں آئیے 12 پوائنٹرز دیکھتے ہیں پہرے حصے میں بتایا گیا زمین میں ہر چیز کے جوڑے ہیں خرج کرو اللہ کی راہ میں جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے لیے دوبارہ پیلا کرنا بلکل مشکل نہیں ہے جس نے پہلی بار تقلیق کیا دوبارہ بھی تقلیق کر سکتا ہے دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا اکڑنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم میں لے جائے گا زقوم اور حمین کھلائے گا لیکن اللہ کے مخلص بندے جنت میں آرام اور عیش کریں گے اس کے بعد نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام علیہ السلام لوت علیہ السلام یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا تیسے حصے میں ہم نے دیکھا رسولوں کی مدد اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں اس کے بعد سورہ سوات کا آغاز ہوتا ہے دعوت علیہ السلام کیسے قرآن تدبر و تذکر کے لیے آیا متقین اور سرکش کا ڈیفرنس بتایا گیا چوتھے حصے میں آدم اور عبلیس کا قصہ بتایا گیا سورہ زمر کا آغاز ہوا اللہ کی نشانیاں اور احسانات کا ذکر ہوا مخلص بنو تاکہ جنت کے حقدار ہو اور قرآن کا اثر مومنین پر کیسا ہوتا ہے یہ بتایا گیا عمل کی بات ہر مشکل وقت میں صرف اللہ کو بکارنا ہے زندگی کو بے مقصد نہیں گزارنا ہمیشہ یاد رکھیں کہ we are just passengers ہم یہاں پہ صرف مسافر کی طرح آئے ہیں ہماری منزل آخرت ہے بیماری کتنی طویل کیوں نہ ہو حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا ہے بیمار کرنے والا اللہ ہے دور کرنے والا اللہ ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے ہمارے گناہوں کو جھارتی ہے ہمیں پاہ کرتی ہے ساف کرتی ہے مومن تو وہ ہے جو تکلیف میں بھی یہ کہے اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہے اللہ میرا خیر خواہ ہے اللہ سے دل کی سختی سے پناہ مانگنی ہے مخلص سے مخلص بننا ہے انشاءاللہ قیامت کیلئے تیار رہنا ہے اور اللہ کو صاحبے کن فیقون سمجھنا ہے آج کی دعا بہت خوبصورت دعا ہے ربی حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے ایک صالح اولاد عطا کر یہ تھا پارہ نمبر تیس میں امید کرتی ہوں اس پارے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مخلص سے مخلص تک پہنچا دے ہمیں چن لے ہمیں اپنا بنا لے ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے دین کے بہترین کام لے لے قرآن نور ہے ہدایت ہے تمام عمر کے لئے اس نور کو اس ہدایت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں اس کو سپریڈ کریں کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کے دل تک کچھ اثر ہو جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور آپ کے لئے ہمیشہ کا صدقہ جاریہ بن جائے اپنا خیال رکھئے گا مخلص سے مخلص تک کا سفر طے کرنے کی بھرپور کوشش کرئے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ